سوشیل کمار موڈی کے ندھن پر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی دکھ ویکت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوشیل موڈی کے ندھن سے گہرا دکھ ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ راجنات سنگھ نے کیا لکھا ہے بیہار کے پورو اپومکھی منتری پارٹی کے ورشت نے تھا سوشیل کمار موڈی کے ندھن سے مجھے گہرا دکھ ہوا ہے ان کا لمبا سارجنک جیون جنتہ جناردن کی سیوہ اور غریب کلیان کے پرتیس امرپت تھا انہوں نے بیہار میں پارٹی کو بضبوط اور لوگ پریہ بنانے کے لیے کافی پریشرم کیا بیہار کے وکاس کے لیے کیے گئے ان کے کارڈیاں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ایشور ان کے شوک سنتبت پریبار کو دکھ کی اس گھڑی میں دھیدیا اور سنبھل پردان کریں راجنات سنگھ کے علاوہ دیش کے گریمنتری امیت شاہ نے بھی دکھ جتایا ہے سوشیل کمار موڈی کے ندھن پر گریمنتری امیت شاہ نے بھی دکھ ویکت کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ورش نیتہ سوشیل کمار موڈی کے ندھن کی سوچنا سے آہت ہوں اور نند کشور یادف جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے سینر لیڈر ہیں نند کشور جی اس وقت آپ کیا کہیں گے جب آپ تک یہ سوچنا پہنچ رہی ہے کہ ندھن ہوا ہے سوشیل موڈی جی کا سوشیل سے میرا سمجھ انہیں سو اکھتر سے ہے دیارتی کال سے ہم ساتھ کام کرتے رہے ساتھ میں پھر بھاجپا میں آئے تو بھاجپا میں کام کرتے رہے سرکار میں سامل ہوئے اور جب سوشیل موڈی جی ڈپٹی ایسی ایم سے اور ڈپٹی ایسی ایم سے تمہیں انڈیا کنمیلر سا دیار کا میرے پر اس نزدیک سن کو دیکھنے کے مجھے اوثر ملائے انہوں نے کام کرنے کے بارے پر ملائے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں سے بیہار بیجی پی کو تو چھتی ہوئی نہیں ہے ساتھی بیہار نے ایک مہتپرن راجیتہ کھو دیا جس نے ہر سمائے جنہیت کے مجھے کو لگاتا ہے اٹھانے کا کام کیا اور جب سرکار میں آئے تو سرکار میں آنے کے بعد جنہیت کی کام کو جمعید بہتارنے کی کوئی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے بہویت نہیں ہوتے ہیں اور اپنے ایسوں کو لے کر کے کسی بھی حد تک جاتے ہیں ہر ویشہ کی گھرائی میں جاتے اور اپنی بات بلکل سرکھن ننگ سے کہتے یہ جو کلا تھی ان کی وہ کمی ہمیں تک کھلے ہیں نند کشور جی آپ بیہار ویدھان صبح کے ادھیاکش ہیں اور ان کے سنسدی جیون کو جب آپ دیکھتے ہیں وپکش کے نیتا کے روپ میں ڈپٹی سی ایم کے روپ میں ویت کے جانکار کے روپ میں تو یہ کتنی کمی پارٹی کے نئے ورکرز کو کھلے گی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ سینئر لیڈر سے مارک درشن تو ملتا ہی رہتا ہے یہ بہت کمی کھلے گی ویشہ کی گھرائی میں جانے کا جو ان کا دہاس تھا آج راجیتی میں کم دیکھنے کے لیے یہ کرنے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے اور ویشہ جاننے کے لیے کسی سے بات کرنے میں کوئی سنکوچ نہیں بتا میں دیکھتا تھا کہ کبھی کوئی میرے بیٹے سے بات کرتے ہیں کسی ویشہ کی جانکاری پر آپ کرنا ہوں تو ساوان کرتے تھے ان کو ویشہ کی گھرائی میں جانا تھا یہ اقلاب تم ہوتی جانے لیکن لوگ جب یہ دیکھتے ہیں پرانا جو سنگھرش رہا ہے سوشیل موڈی کا جب بی جے پی کو کھڑا کرنا تھا اور ایک سمائی یہ تھا سب سے بڑے نیتہ اگر بیہار کے ڈھونے جائیں چار چھے تو ان میں پہلے دوسرے پایدان پر سوشیل موڈی جی کا قط تھا وہ سنگھرش کس طرح کا تھا جب ویپکش میں بی جے پی سنگھرش کر رہی تھی بلکل انہوں نے کہا آپ سے کہ لگاتا ہم ساتھ ہی کام کر دے رہے اور اور اس کے بعد کے دنوں میں بھی سوشیل موڈی جی نے جس مکار سے چاہے چار اکوٹرالے کا معاملہ رہا ہے کوئی اور بھی شہ رہا ہے جی جہاں روپ ہم تو انہوں نے کام کیا بینہ بھائے کھائے اور اس کے قرن پاٹی کو پاٹی کا ادھار بھائی پاٹی آگے بڑی اس میں کوئی نہیں نند کشور جی جب طبیعت ابھی خراب ہوئی تب کیا کوئی تب کیا کوئی باتشیت آپ کی ہوئی نند کشور جی میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے لیکن وہ باتشیت کرنے کی سٹی میں نہیں ہم نے بہت دھانت بھی بڑھایا کیونکہ یہ کنسر کو میں نے بہت ندیق سے دکھایا کنسر لیکن تب تک تو دیر ہی باتا بہت بہت شکریہ آنند کشور جی ہم سے بات کرنے کے لیے